اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے مشین کا جو نتے کی موتی ہے وہ کیسے چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے جو ہے جو کی ساتھ سو اکسی چینہ والی جو ہے اس میں موتی فکس ہوتی ہے یعنی وہ موتی نہیں ہوتی اس میں ٹھیک ہے اور جو کی ساتھ سو اکسی میں موتی لگی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو چینج کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے یہ یہ دیکھیں یہ کلینڈر ہے ٹھیک ہے ڈریل ہے تو آپ نے اس میں اس طرح پتر لگانا ہے ٹھیک ہے پتلہ پتر ہوتا ہے یہ پتلہ تو آپ نے اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ رگڑائی کرنا ہے میں آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے qu Millionaire کم Pan فکر میری تو دوستو یہ دیکھیں ہم نے اس کی موتی نکال دی ہے ٹھیک ہے اور موتی نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ اتنے جلدی نہیں نکلے گا کیونکہ اس پر الفی لگا ہوتا ہے تو آپ نے ایک کیل لے رہنی ہے اور ہتوڑا لینا ہے مگر اس طرح چھوٹا والا اس کو ہلکا ہلکا مار کے جو ہے آپ نے کرنا ہے اور لائٹر سے اس کو جو ہے تھوڑا گرم گرم کرو گے نا تو وہ الفی جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ جل جائے گی تو پھر یہ تھوڑی آسانی سے نکلے گی ٹھیک ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں ہم آرام سے موتی لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اور موتی لگانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں پہلے موتی اٹھا دوں تو آپ نے کیا کرنے دوستو آپ لوگوں نے جو ہے الفی لے لینی ہے ٹھیک ہے اور الفی لے کے آپ نے یہاں اس کو اس طرح لگا دینی ہے اور ایک دم جلدی سے جو ہے اس کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جو ہے وہ لگ گئی ہے موتی تو یہی طریقہ ہے دوستو موتی لگانے کا اور اگر دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ بھی بہتر ہوگا اگر آپ لوگ یہاں پہ بھی موتی لگا لے تو اس گائٹ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہاں پہ بھی اگر موتی لگا لے تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو دوستو نتے میں موتی لگانے کا یہی طریقہ تھا ٹھیک ہے اگر ٹائم ہے آپ کے پاس اور محنت آپ کرنا چاہتے تو آپ اس کو رگڑائی بھی کر سکتے سوان کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ اس کے ساتھ رگڑائی کر کے اس کو لگا سکتے تو امید کرتا ہوں کہ دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جن دوستو کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے بانے کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوڈیوکیشن آپ دوستو کو ملتی رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ویڈیو ہوگی وہ ٹھاپ کرنے پہ ہوگی ٹھیک ہے اور بہت سے دوست بار بار پوچھتے ہیں کہ ورس اپ نمبر ورس اپ نمبر تو ڈسکرپشن میں میں اپنے ورس اپ گروپ کا لنک دے دوں گا آپ وہ وہاں سے اس کو جوائن کر سکتے ہیں اوکی جی اللہ حافظ